ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے وٹکو فول سی انجیکشن کے بارے میں اس انجیکشن کے فائدے جانیں گے اس کے نقصان جانیں گے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے کتنے دن اس کا اپیو کیا جاتا ہے ان سب ہی باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لیکن اس سے پہلے دبائیوں کی جانکاری پانے کے لیے اپنا ڈاکٹر راج کو کیجئے سبسکرائب ساتھ میں گھنٹی اور انشان کو دبانا نہ بھولیے گا دوستو وٹکو فول سی انجیکشن آتا ہے زین فارما کمپنی کا اور اس کا جو ایم آر پی ہے وہ ہے تیرہ روپے ایک یہ سیٹ کا دوستو یہ ایک یوز انجیکشن ہے یعنی کہ استعمال کیا ہوا ہے تو میں نے اس کا ویڈیو بنا دیا ہے لیکن ہمیں دوستو یوز سے کیا کرنا ہے ہمیں تو اس کے جانکاری چاہیے کہ کس کام میں آتا ہے اور اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں تو آج میں یہی بات آپ کو یہی سب بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا دوستو یہ انجیکشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں آتا ہے اور جب بھی لگتا ہے دونوں ملا کر ہی اس کو لگایا یعنی کہ دونوں مکس کر کے ہی یہ لگتے ہیں ایک پارٹ میں تو آپ کو بیٹامین سی ملے گا اور دوسرے پارٹ میں بیٹامین بی ٹولپ اور فولک ایسڈ اور نیا سینی نامائٹ کا کومبینیشن ملے گا اس انجیکشن کا اپیوگ آئی ایم اور آئی وی دونوں پرکار سے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ کولے پر بھی لگ سکتا ہے اور نص میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس انجیکشن کا اپیوگ ہمارے شریف میں ہونے والی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ بیٹامین بی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور شریر میں تھکاوٹ رہنا چکر آنا بھوک کم لگنا پورے شریر میں درد رہنا اور نسو میں درد اور کھچاو رہنا کمر درد اور کھون کی کمی سستی سستی رہنا شریر میں کسی بھی کام میں من نہ لگنا اور موہ میں چھالے ہونا بار بار کئی لوگوں کے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ گرمی ہونے کی بجے سے شریر میں موہ میں چھالے ہوتے رہتے ہیں بار بار تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ کئیل موہ سے سکن کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پالوں کی سمسیائیں آنکھوں کی سمسیائیں کو ٹھیک کرنے کے لیے گھٹی آباد کی پرابلم اور جو لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن شریر کو نہیں لگتا ہے دبلے پت لہن شریر سے شریر سے تو وہ بھی اس انجیکشن کو لگوا سکتے ہیں اس انجیکشن کو لگاتار یوز کرنا چاہیے تب ہی اس کا جو فائدہ ملے گا کم سے کم تین مہینے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایک مہینے میں پانچ انجیکشن اور اگلے مہینے میں پانچ اور اگلے مہینے میں بھی پانچ انجیکشن کو لگوانے پڑیں گے اور اس انجیکشن کو آپ اپنی مرجی سے بلکل بھی یوز نہ کریں تو زیادہ پڑیا رہے گا کیونکہ اس کے سائد ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کی اس کو لگوانے سے کجلی دست دندلہ دکھنا یا گھبرہات ہونا یہ سب اس کے سائد ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اسے آپ اپنی مرجی سے بلکل بھی یوز نہ کریں اور ڈاکٹر سے ہی لگوانا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں دوڑیو آپ کو اچھا لگا دوڑیو کو لائک کر دینا شیئر کرنا اور کممنٹ کر کے مجھے جرور بتانا دنے والد دینا والد